موسیقی اسلام علیکم پیٹز آپ دیکھ رہے ہیں کرم ٹی وی میں ملک ازار حسین اس ٹیم میں موجود ہوں ریواج انٹیریئر مری روڈ شمسہ باد نیر میزان بینک راول پنڈی میرے ساتھ موجود ہے زیشان چودری ان سے پوچھتے کہ ان کے پاس کون کون سٹھ فرنیچر موجود ہے اور ان کی کیا کیا قیمتیں ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل پر کو آپ سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹرکیشن آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم زیشان بھئی کیسے ہیں بھئی الحمدللہ آپ کیسے ہیں اللہ پاکہ شکر زیشان بھئی سب سے پہلے اپنی شاپ کا نام اور اس کا ڈریس بتا دیں تاکہ جو لوگ آپ کے پاس آنا چاہیں وہ آسانی سیاہ سکے ہماری شاپ ہے ریواج انٹیریئر کے نام سے مین مری روڈ شمسہ باد میں ہے نیرسٹ ہے مزان بینک اور شل فیول پام اور مین بی آریواج انٹیریئر کے نام سے ٹھیک ہے زیشان بھئی اس ویڈیو میں ہمارے ناظرین کو آپ کون سے بیٹ دکھائیں گے اس میں سب سے پہلے آپ یہ والا بیٹ دیکھیں یہ براس میں ہے جو ڈیزائن چاہ رہا ہے آج کل کا فل کشن براس بیٹ میں ہے جو اس کی ٹوپنگ ہے وہ سالیڈ ووڈ میں ہے پھر اوریجنل براس کی سٹرپس ہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ اس کی سائٹ ٹیبلز ہیں اور یہ اس کی سائٹ ٹیبل ہے اس میں آپ جو سائٹ ٹیبل ہیں وہ فل کشن بھی کر سکتے ہیں اور سالیڈ بھی کر سکتے ہیں جو لیٹس اور جو آپ کا فیبرک کا کلر ہے آپ فیبرک کا کلر بھی چینز کر سکتے ہیں لیکن یہ آج کل کے لیٹس ٹرینڈ کے مطابق آج کل یہ بیٹ چاہ رہا ہے اور زیشان بھئی اس کی سائز بتا دیں اس بیٹ کا چین سائز ہے یہ کنگ سائز میں ہے شے بھئی سائڈے شے فوٹ کا ہے ٹھیک ہے سائز میں بھی بند سکتا ہے اس پر کسٹمر ڈیمانڈ بنتا ہے جیسے کسٹمر ڈیمانڈ جو ڈیمانڈ کرتا ہے موسکتی کنگ سائز چلتا ہے اور اس کی زیزہ کیمت ہے اس کی پریز ہے نائنٹی فائی تھاؤزن اس میں ڈسکاونٹ دیں گے زیشان بھئی وہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح کی کیا چیز ہے لیکن ہم اس پر کسٹمر ریگارڈ کچھ نہ کچھ اس میں ہم بارگنگ کر دیتے ہیں یہ بیڈ ہے جی سالیڈ میں بنایا ہے اور اس کی ڈی کو پینٹ ہوا ہے آف وائٹ کلر میں ایسے بریڈل بیڈ بھی یوز ہوتا ہے اور ایسے کیجوال بیڈ بھی یوز ہوتا ہے اس میں ڈی کو پینٹ ہے اس کے علاوہ ہینڈ پینٹنگ کا کام ہے اس میں زیادہ اور بہت لیٹس اور کمپیکٹ میں گریس فول کلر کمبینیشن کے ساتھ یہ بیڈ ہے یہ آپ بریڈل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر کسٹمر ڈیمانڈ کرے تو ہم سائی ٹیبل کے اوپر میررز بھی لگا سکتے ہیں اور یہ سائی ٹیبل اندر سے ویلوٹ میں کور اپ ہوتے ہیں کمپلیٹ فیبریکیشن ہوئی ہوتی ہے وہ سائی ٹیبل ہے اور یہ اس کا ڈریسنگ ٹیبل ہے اور یہ اس کا ڈریسنگ ٹیبل کا فریم ہے میررر ہے اس کا سائز کا ہے ڈریسنگ کا اس کا ڈریسنگ کا تقریباً سوار چار فوٹ اس کی لیندھ ہوتی ہے اور اس کا بیڈ کا سائز دیشان بھی یہ بھی کنگ سائز میں ہے مل سکتے ہیں بیڈ موسٹی جو ہوتے ہیں وہ کنگ سائز میں ہوتے ہیں پر ایس پر کسٹمر ڈیمانڈ کنگ سائز میں بن جاتے ہیں اور اس کی کیا قیمت ہے دیشان بھی اس کی جو پرائس ہے وہ ایک لاکھ ستر ہزار ہے بیڈ سائی ٹیبل بیڈ ٹو سائی ٹیبل درسنگ ٹیبل ٹیسنگ ٹیبل فریم ٹیسنگ ٹیبل پھر میں ہوتا ہے نہیں ہے ایک دسک ہے اس میں ڈسکاونٹ کریں گے اس میں کسٹمر کے حساب سے ہوتا ہے ڈسکاونٹ کے کسٹمر کیا چاہ رہا ہے جان بھئی اگر آپ کو کسی دوسری سیٹیٹ سے آرڈر ملے تو آپ اپنی ذمہ داری پیجے سمان وہاں تک بلکل ہو جاتا ہے ایڈوانس پیمٹ ہوتی ہے ساری جو آپ ہمارا کسٹمر کے ساتھ ریٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ فل پیمٹ ایڈوانس ہو ہم اس کو اچھے طریقے سے پیک کروا کے پورے پاکستان میں جہاں وہ کہیں گے ڈیلیوری ہو جائے گی ڈیلیوری چارجز کسٹمر نے دینے ہے کسٹمر نے دینے ہے کیونکہ آرڈ سٹیشن پہ لیے بیکنگ اس کے الگ قسم کی ہوتی ہے اور پیمٹ ایڈوانس ہوتی ہے ڈیلیوری جہاں بھی آپ کہیں گے ہو جائے گی جان بھئی اپنا ورڈ سیپ نمبر بول دے تاکہ جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہے وہ آپ سے رابطہ کر سکے جو میرا ورڈ سیپ نمبر ہے شوروم کے لیے 0331 926 7619 جس پہ آپ ورڈ سیپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ناظرین اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں زشان بھے اگر کوئی کسٹمر آپ سے یہ ویڈ کی قیمت ہے اس میں کوئی اور ڈیزائن آپ سے کوئی کسٹمر پوچھے اگر کسٹمر ہمیں اپنی پسند کے مطابق اپنی چویس کے مطابق اپنا کوئی ڈیزائن دینا چاہے تو وہ آپ ریڈی کر دیتے ہیں تو وہ ہم بلکل بنا کے دے سکتے ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ہم کسٹمر کے ڈیمانڈ کے مطابق بھی بیڈ بنا سکتے ہیں جیسے ان کی ڈیمانڈ ہوگی بہت سے آپ کوئی کسٹمر کے پاس نہیں ہوں گے جو کسٹمر کے اپنی پسند کا ہوگا وہ ہم سے اپنا آئیڈیا شیئر کرے اس کے آئیڈیا کے مطابق چیز تیار ہو جائے گی جی ٹھیک یہ زیجان بھئی تو یہ کون سا ڈبل بیڈ اس کا ڈیزائن کا بتا دے اس بیڈ کا نام ہے جو بیڈ نیم ہوتے ہیں ہماری اپنی فیلڈ میں ہوتے ہیں ملکہ کسٹمر کے لئے فیملیر نیم نہیں ہوتے اس کو ہم ہیون تھری کے نام سے کال کرتے ہیں یہ بیڈ ہیون تھری میں ہے اس میں شیٹ میں ہے سالیڈ ووڈ میں ہے مکس میں بناوا ہے اور اس بیڈ کی جو پرائس ہے وہ ایک لاکھ پچاس ہزار ہے اس کی یونیک چیز یہ ہے کہ اس کی سائٹ ڈرسنگ ٹیبل بہت زیادہ خوبصورت ہے جس میں آپ کے اوٹ یہ میرر ملتا ہے ریوالونگ میرر ہے اس کے پیچھے اس کی شیلوز ہیں جس میں آپ کاسمیٹکس کا سمان فیمیلز اپنی جولری ویڈا پر فیمو گھرہ سٹور کر سکتی ہیں یہ اس کی ڈرسنگ ہے یہ تھری اس کے بڑے ڈرال ہیں جو کمپلیٹ ویلوڈ سے فیبریکیٹیڈ ہیں ٹھیک ہے زیشان بھے اس کی ڈرسنگ کا کیا سائز ہے اس کی جو ڈرسنگ کا سائز ہے وہ بھی یہی سوہ چار بھئی چھے فوٹ کا ہے جی موسٹلی چار بھی چھے فوٹ کی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ڈبل بیڈ ہے یہ بھی کنگ سائز ہے کنگ میں ہے چھ بھئی سائڈے چھے فوٹ کا وہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے اگر کسٹمر کوئن ڈیمانڈ کرتا ہے تو کوئن بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن موسٹلی جو بیڈ ہمارے پاس شوروم پر ریڈی ہوتے ہیں وہ کنگ سائز میں ہوتے ہیں کنگ سائز میں زیشان بھے اس میں جو فیبریک ایس میں اگر کوئی اس کا کلر چیانج کروانا چاہے تو وہ چیانج آپ کر سکتے ہیں جی بالکل ہو جاتا ہے اپنی چوائیس سے کسٹمر کرنا چاہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کلر اس کے ڈیزائن میں تھوڑی سی الٹرنیشنز ٹھیک ہے وہ کسٹمر کروا سکتا ہے وہ ہم کر کے دے دیتے ہیں کر کے دیں گے کیونکہ جو کسٹمر کا آئیڈیا ہے اس کو بھی ہم فالو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس بیڈ کے ساتھ سائٹ ٹیبل کون سے ہے زیشان بھے اس کا سائٹ ٹیبل اوپر ہم نے رکھے ہوئے کیونکہ یہاں پہ سپیس کی تھوڑی کمی ہوتی ہے اس وجہ سے ہم کچھ چیزیں تھوڑا سائٹ کداؤں میں رکھتے ہیں سٹور میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے سچان بھے اس کی بیڈ اور سائٹ ٹیبل اور ڈرسنگ یہ کمپلیٹ جو بیڈ سیٹ ہے حضر بھے یہ ایک لاکھ پچاس ہزار میں ہے جی اور اگر اس میں کوئی الٹرنیشن ہوتی ہے تو ان کے الگ سے چارجی دوں گے الگ سے چارجی دوں گے ٹھیک ہے سوفا سیٹ کپتا دے کتنے سیٹر سوفا حضر بھے یہ سیون سیٹر سوفا ہے جی اور یہ ٹوٹل شیشم وڈ میں بنایا ہے ٹھیک ہے اور ڈیکو پولیش میں ہے جی ڈیکو پینٹ ہے اس کا ایمپورٹڈ فیبریکیشن ہے اس کی فوم کون سا یوز ہے مولٹی کا فوم ہم یوز کرتے ہیں جی ففٹین ایرز اس کی وارنٹی ہے ٹھیک ہے اور کمپلیٹ فیبرک اس کا کون سا ہے فیبرک یہ ایمپورٹڈ فیبریکیشن ہوتی ہے جی یہ جو ہے یہ ویلویٹ یوز ہوا ہے یہ نیچے پرنٹ جو اس کا یہ ایمپورٹڈ کپڑا ہے ٹھیک ہے اور سیون سیٹر میں ہے اور بلکل لیٹس ڈزائن ہے ٹھیک ہے یہ تری سیٹر یہ ہے جی یہ اس کا تری سیٹر ہے یہ اس کی سنگل سیٹ ہے اور یہ اس کا ٹو سیٹر ہے ٹھیک ٹوٹل یہ سیون سیٹر ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جگہ کی مناسبت سے ہم ساری سیٹر ڈسپلی نہیں کر سکتے اس کی جو پرائس ہے وہ دو لاکھ دس ہزار روپے ہے دو لاکھ دس ہزار تو اس میں آپ ڈسکاؤنٹ کریں گے وہ تو میں نہ ہوتا ہے کہ ڈسکاؤنٹ تو بظاہر سی بات ہے ہوتا ہے یہ تو ہمارے کالنگ پرائس ہوتے ہیں کالنگ پرائس ہے ٹھیک ہے ازر بھائی یہ بھی سیون سیٹر صوفہ ہے صوفے جو بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ سیون سیٹر یہ ہوتے ہیں یہ بھی شیشن وڈ میں بنایا ہے انٹیک کالش میں ہے یہ سارا سالیڈ میں بنایا ہے اس کو رائل لکھ صوفہ کہتے ہیں اور بیٹنے میں بھی بلکل اس کی فیل بہت زیادہ رائل ہے اس بھی کمفرٹیبل ہے آپ کا آم اس پر بلکل ریلیکس ہے مطلب کچھ صوفے ہوتے ہیں اس میں آپ کی آم ہینڈنگ جو ہوتی ہے وہ ذرا ٹاف ہوتی ہے آم آپ کی تھک جاتی ہے یہ بلکل بیٹنے میں ایک بہت کمفرٹیبل لکھ دیتا ہے کمفرٹیبل فیل ہے کمفرٹیبل لکھ ہے اور یہ جو صوفہ ہے یہ تقریباً سیون سیٹر ہے ایک لگ تیس ہزار پر ٹو سیٹر یہ ٹری یہ والا سنگل سیٹر میں نے تیاریل سپیس کی میرے ہم شوف نہیں کرتے نظرین تو یہ ٹو سیٹر یہ والا ٹری سیٹر اس کا یہ ذہان بھی اس میں فیبرک کونسا امپورٹیڈ فیبرک وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں بھی امپورٹیڈ فیبرکیشن ہوتی ہے اور فارم بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم مولٹی فارم ہی یوز کرتے ہیں یہ بیڈروم چیئرز ہیں جو فل کشن میں ہیں ویلوڈ میں بنیوی ہیں کمپیکٹیبل ہیں ٹینڈ ڈیسنٹ ہیں جن بھی لگاو ہیں ان کی پرائس ٹوئیس 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 ٹاوزنڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ والی بیڈرومز ہیں جو کپ چیئرز خیل کرنے پیashi اور کہ پینسل ہوئی اور یہ پیجپ کے لینے صالبر این اٹھ ڈیسنٹ کرنے اور یہ چیئرز ہیں یہ ٹوئیس 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 ٹوئف کی ہیتھین وئیس ٹوئیس 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 ٹوپ۔ اور اس میں خلل � کور کروatamente خللile ہن دیکھا ہے کسٹمر ڈیمانڈ ہو سکتا ہے کسٹمر جو کلر ہمیں بتاتا ہے ہم اس کے مطابق اس کو جتنا بھی دیشان بھئی آپ نے فنیچر اس میں ویڈیو میں دکھایا اس میں کوئی بھی اگر ڈیزائن چینج کروانا چاہے تھوڑا سا ٹھیک ہے بلکل الٹرنیشنز ہو سکتی ہیں کسٹمر کا اپنا آئیڈیا اپنی چوائسز ہیں جی اس کے مطابق الٹرنیشنز ہو سکتی ہیں کوئی اس میں اتنی بڑی بات نہیں سر یہ سیون سیٹر صوف ہے جی اور یہ فل کشن میں ہے ٹھیک ہے اس میں کیکر کا سٹرکچر ہے جی ٹھیک ہے اور جو ہے ہم کپڑا کو اسے یوز ہوئے اس میں یہ یوز ہوئے اس کپڑک اور جو ہے یہ فوم ماسٹر مولٹی فوم ہے جی پندرہ سال کی ورنٹی دیتے ہیں سر ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہو جاتا ہے تو ہم کسٹمر کے گھر جا کے جو کمپلین ہے وہ کلیر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی قیمت کیا ہے زمن بھئی سر یہ ایٹی پائیف تھاؤزنڈ کا سیون سیٹر ہے سیون سیٹر ایٹی پائیف تھاؤزنڈ کا یہ ایلاتا ٹیبل ہے اس کو مسیچی ٹیبل کہتے ہیں جی ٹھیک ہے تو اس میں جو بھی ڈیزائن جو بھی کلر آپ کہتے ہیں تو اس میں ہم کار دیتے ہیں جی یہ جو ہے یہ تھری پیسیز ہے جی اس میں دو چھوٹے پیسیز بھی آ جاتے ہیں جی ٹھیک ہے سر یہ آپ کو مل جائے گا فورٹی تھاؤزنڈ کا اگر سنگل پیس آپ کو چاہیے تو یہ آپ کو ٹوئنٹی فائیف کا پیس ملے گا ٹھیک ہے بڑا والا پیس اس کا سائز کیا ٹیبل کا سر یہ آپ کو ٹیر بی تین کا مل جائے گا ٹین بی تین کا ٹھیک ہے یہ سیون سیٹر صوفہ ہے ہم فل یونٹ بھی بناتے ہیں نائن سیٹر بھی یونٹ بنا دیتے ہیں ہم ٹھیک ہے سٹول سٹیبل سمیت ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک لاکھ پندرہ ہزار کا مل جائے گا ٹھیک ہے فل ٹھیک ہے اور اگر آپ علادہ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو کپڑا بھی علادہ سے مل جائے گا جو آپ کی چوائس ہوگی کسٹمر کی چوئیس کی مطابق آپ کو دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس اس کا ٹیبل ہے شیشہ فائف ایم ایم کا لگا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹیبل جو ہے اس کا کیکر کا ہوتا ہے جی ساتھ اس کے سٹولز ہوتے ہیں جی کسٹمر فور کی ڈیمانڈ کرے سکس کی ڈیمانڈ کرے ایٹ کی ڈیمانڈ کرے ہم بنا کے دے دیتے ہیں جیسے وہ ڈیمانڈ کرے ویسے آپ اس کو پھر ان کے اکسٹر چارجز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح آپ آپ اس میں جس طرح ڈیمانڈ ہوتی ہے جس طرح ڈیمانڈ کروانا چاہے وہ اس طرح وہ الگ سے ان کے چارجز ہو جاتے ہیں اس کے میں آپ ڈسکاؤنڈ ہوگا زمن میں سار ہم انشاءاللہ ڈسکاؤنڈ بھی کرتے ہیں کسٹمر کے ساتھ سار یہ ٹوٹل شیشہ وڈ میں بنی ہوئی ہے جی ماسٹر مولٹی فارم لگا ہے اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سار یہ یہ ویڈ ٹیبل آپ کو مل جائیں گی تھرٹی فائف تھوزنڈ کی ٹھیک ہے اس میں پالش کونسی ہے اس میں پالش آپ کو یہ ڈیکو میں مل جائے گی جی سیمپل پالش بھی مل جائے گی ٹھیک ہے میٹ میں بھی ہو جائے گی پالش جی فنشنگ میں بھی پالش ہو جائے گی گلاوس جائے گی اور اس میں فیب کپڑا کونس سر یہ ویلورٹ کا کپڑا لگایا ہے جی اس میں جو آپ کی چوائس کلر کی ہوگی ہم کسٹمر کو وہی اس طرح ٹھیک ہے ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں میرے چاہئے کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ عزار بھئی اپنا خیال رکھیں